بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنائیں گے کلر سوئیوں کا کیک جو کہ ہوتا ہے بہت ہی مزیدار اور اسپیشلی یہ عید کے لیے ہے اور اسی لئے ہم یہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں ضرور اور گھر پر ضرور بنائیے گا تو یہ بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ چینل کو نئے دیکھنے والے سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ بیل آئیکن کا جو ہے اس کو ضرور کلک کیا کریں بیل کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ لوگ وہ دیکھ سکیں اور اس کو فالو کر سکیں تو یہ تھی میری ایک بات جو میں نے ضرور کرنی تھی آپ لوگوں سے کر لی اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کلر سوئیوں کا جو کیک ہے وہ ہم کس طانہ سے بنائیں گے ہم نے لیا ہے 200 گرام کا یہ پیکٹ لیا ہے کلر سوئیوں کا ورمیسلی بھی کہتے ہیں اس کو اور اس سے ہم شرم خورما بھی بہت مازے کا بناتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ ایک کپ چینی تھوڑی سی میں نے کم لیا کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑا میٹا کم کھایا جاتا ہے ویسے ایک کپ چینی آپ لے سکتے ہیں کویا ہم نے لیا ہے 50 گرام یہ چاروں مغز لیا ہے ہم نے گانش کے لیے یہ ہم نے ڈائی فروٹ لینا ہے بادام لینا ہے کشمچ لینا ہے پیستہ لینا ہے اور یہ ہم نے باریک کٹاوہ ناریل لینا ہے الائچی پورٹ لینا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور یہ ہم نے لینا ہے کیوڑا وٹر تو اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے یہ پین میں ہم نے پانی لیا ہے ڈیڑھ کپ جتنا اور ہم نے یہ کلر سوئیوں کو اس میں وائل کر لینا ہے اور اتنی دے پکانا ہے کہ یہ اچھے سی نرم ہو جائیں ہم نے ڈیڑھ کپ پانی لیا تھا بس یہ ہم نے ان کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں پھر ہم نے اچھے پروسیجر کرتے ہیں اچھا سوئیاں دیکھئے ہماری ہو گئی ہے نرم بہت اچھی سی اب یہ ایسی چاہیئے تھے یہ بہت نرم ہو گئی ہے بہت اچھی سی ہوگی میں نے اس میں ایک کپ پانی آرڈ آئٹ کیا تھا اب ہم ان کو نتھار دیتے ہیں چولہ کرتے ہیں آف جیسے وہیں کو ہم نے نتھار کر ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ لینا ہے پانی ساوس پین میں اور ہم نے یہ چینی اس میں آئٹ کرنی ہے اور الائچی پورڈر اور اس کا بنانا ہے ہم نے شیرہ پہلے یہ ڈیزولو ہو جائے اچھی طرح سے اس کا ایک تار کا شیرہ جب بن جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ اس کا بتائیں گے شیرہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بلکل ہو گیا تیار یہ ایک تار کا شیرہ بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں ایسے ہی چاہیے یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں یہ سوئیاں جو ہم نے چان کر تھا کر رکھ دیتے ہیں یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ رخمانی رہیم اور اس میں یہ شامل کر دیں گے یہ کھویا یہ رائی فروٹ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے کرنا ہے مکس اب خوب اچھی طرح اس کو مکس کر کے پھر ہم اس کو مولڈ میں رکھیں گے سارا کھویا اس کا اچھی طرح سے ہم نے سوئیوں کے ساتھ مکس کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس میں کیوڑا بھی ایٹ کرتے ہیں یہ دو تین ڈرابز ہم نے اس میں کیوڑا ایٹ کر دیا ہے فلیم کو تھوڑا میں نے بہت ہی سلو کر دیا تھا تھوڑا سا میں نے اپدیس کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں مکس کرنا ہے بلکل یہ خوشک ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو مولڈ میں رکھیں اچھا یہ دیکھئے سوئیاں جو ہے ہماری بلکل شیرے میں خوش ہو گئی ہیں یہ میں نے پین اس لئے چینج کیا ہے یہ تھوڑا سا جل گیا تھا اس لئے میں نے اس کو اٹا دیا یہ مزید نہ جلے اور ہم نے اس کو بلکل اسی طرح سے خوش کرنا ہے بلکل اگر تھوڑی دیل لگے گی تو پریشانی والی بات نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس کو آہستہ آہستہ بلکل اس طرح سے اس شیپ میں لے آئے اور پھر ہم اس کو مولڈ میں ڈالتے ہیں اب ہم نے لینا ہے یہ ایک کیک پین یا دل کی شیپ کا لے لیں آپ چکور لے لیں گول لے لیں اس کو گریز کر لینا ہے اور اس میں یہ سارا جو ہے ہم نے سوئیوں کو ڈال کرو اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلکل سیٹ کر دینا ہے اور پہلے تھنڈا ہونے دینا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو فیج میں رکھنا ہے جب یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو گارنش کریں گے یہ بہت اچھا سا اس طرح سے اس کو دیکھیں یہ بہت اچھا سیٹ ہو گیا ہے اس کو پیٹھا ڈا کریں گے پھر ہم اس کو فیج میں رکھیں گے اور پھر ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال کر اس کو گارنش کریں گے سوئیوں کا کیک ہمارا ہو رہا ہے سیٹ جب تک ہم اپنا ایت کے لیے دوسرا میٹھا تیار کرتے ہیں جو کہ ہے بہت ہی ایزی اور کوئی جھٹ پر بننے والی ریسپی ہے یہ ہم نے بنانی ہے پھینی سے پھینی کی کھیر جو کہ جس کے لیے ہم نے پھینی لینی ہے اور چینی اور ہم لیں گے ایک لیٹر دودھ دودھ کو ہم دیکچی میں آئٹ کریں گے دودھ آپ پریش دینے یا آپ ملک پیک لینے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ اب ہم چولے پر رکھتے ہیں دودھ ہم نے چولے پر رکھ دیا تھا دیکھیں بے ڈال کر دودھ دیکھیں بہت اچھا سا بائل آ گیا ہے دودھ میں اور اب ہم نے اس میں چینی آئٹ کرنی ہے چینی آئٹ کر کے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے چینی کو تھوڑی زیر ہم اس کو پکنے دیں گے پھر ہم اس میں پھینی آئٹ کریں گے دودھ میں چینی اچھے سے مکس ہو گئی دو تین منٹھ ہم نے اس کو پکا لیا تھا اب ہم نے پھینیوں کو بہت باریک چورا کر لینا ہے بلکل اور پھر ہم نے اس میں دودھ میں یہ آئٹ کر دینا ہے اس میں لائرہ آنے رہی ہیں یہ بہت ہی جھٹ پڑھ پڑھنے والی چینی ہے اور بہت ٹیسٹی اب ہم نے اس کو پکنے دینا ہے دودھ میں بہت اچھا سا یہ گاڑا پنا جائے گا پھر ہم چولا آف کر دیں گے اچھا یہ دیکھیں دودھ میں پھینیاں جو ہیں بہت اچھی سی پکڑی ہیں بہت دھیمی دھیمی آج پر ہم نے اس کو پکانا ہے فلیم کو تیز نہیں کرنا ابھی ہم نے اس کو مزید گاڑا کرنا ہے اچھا میں نے اس میں یہ دو تین الائچی مو کھول کر ایٹ کر دیں گے اس کا بہت اچھا سا اس میں جب فلیور آئے گا تو یہ اور زیادہ مزیدار لے گے گا یہ دیکھیں بہت اچھی سے یہ پک گیا ہے اس میں دودھ میں پھینیاں جو ہیں پھینی کی کھیر بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہے یہ تو پھینیاں ہم دودھ میں ڈالکے اس طرح سے کھا لیتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے بنائیں گے اس کی بقاعدہ ہے کہ اس طرح کھیر بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹ ہی لگے گی تھوڑا سا ہم نے اس کو اور گاڑا کرنا ہے بس یہ بلکل ریڈی ہے دو تین منٹ اس کو اور پکا کے ہم اس کو اتار لیتے ہیں کھیر ماشااللہ بہت اچھی سے تیار ہو گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی رکھنا تھا ہم اس کو سر میں پلیٹ میں نکالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم سائٹ سے ساف کر دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے ہم نے یہ ڈش میں نکال کر اس کو سیٹ کر لیا اچھی طرح سے اور کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے ہم مزید تھوڑا سا اس کو اور ڈیکوریٹ کریں گے آپ چاہیں تو پوری پھیلا کر بھی اس پر کریم ایٹ کر سکتے ہیں دروائز اس طرح ڈیزائننگ کر دیں تو وہ بہت اچھی سی لک آتی ہے تھوڑا سا ہم یہ گریٹا ہوا ناریل یہ پستے بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا تھے تو یہ ہو گیا بلکل تیار اور ہمارا کیک بھی ہے بلکل ریڈی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ سپیشل اید ڈے کے لیے ہمارے دو ہو گئے ہیں میٹھے بہت ہی اچھے سے تیار کیک بھی ہمارا بلکل اتنا اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے اور بلکل اس کو مولڈ سے نکالنا بھی بہت ایزی ہے بہت آرام سے نکال آیا آپ یہ اس کو اس طرح سے کاٹیں اور اس طرح سے سرف کریں یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم نے اس پر اید مبارک بھی چھوٹا سا لکھ دیا ہے تاکہ ہماری طرف سے سب کو بہت بہت اید مبارک کو تمام اہل اسلام کو جتنے بھی چینلز ہیں ان سب کو کیکنگ چینلز ہیں یا دوسرے چینلز ہیں یوٹیوب پر سب کو ہماری طرف سے گل کچن کی طرف سے بہت بہت اید مبارک اور آپ لوگ قبول کیجئے اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جتنی خوبصورت نظر آ رہے ہیں دکھنے میں لگ رہے ہیں اترے ہی کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور مزیدار ہیں اور بہت کوئی ریسپیز ہیں بہت جلدی سے بننے والی ہیں اور آپ لوگ لائک کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی امید کے ساتھ کہ سب کی عید بہت اچھی گزرے گی اور دعا کیجئے گا کہ ہماری عید بھی بہت اچھی گزرے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ